ملتا میں آپ کو لوگوں کو ایکسرسائیس 2.4 پڑھا رہا تھا ایکسرسائیس 2.4 میں اب ہم آپ کو پڑھا چکے تھے کہ اے پلس بی کے ہول سکوئر پر جتنے فورم کوشن ہوتے وہ ہم آپ کو بتا چکے تھے اب اے پلس بی پلس سی اے پلس بی پلس سی کے ہول سکوئر پر آج ہم بتاتے ہیں کہ کوشن کیسے سولد ہوتے ہیں جو لاسٹ کلاس پر آپ پڑھ چکے ہیں پہلا کوشن ہے کہ رائیڈ دا ایکسپینڈٹ فورم ایکسپینڈٹ فورم کا مطلب ہے کسی چیز کو پھیلا دینا یا توڑ دینا تو پہلا ہے کہ پہلا کوشن ہے کہ نائن ایکس پلس ٹو آئی پلس ٹو زڈ کا ہول سکوئر اس کو آپ کو ایکسپینڈ کرنا ہے یعنی پھیلا دینا تو اب دیکھیں اس کو ہم اے مان لیتے ہیں اس کو بی مان لیتے ہیں اس کو سی مان لیتے ہیں تو یہاں پر ہم سولد کر رہے ہیں اے برابر ہمارے پاس نائن ایکس ہے بی برابر ٹو آئی ہے اور سی برابر ٹو زڈ ہے اس کو فورمولے میں توڑتے ہیں اے پلس بی پلس سی کا ہول سکوئر برابر ہوتا ہے اے سکوئر پلس بی سکوئر پلس سی سکوئر پلس ٹو اے بی پلس ٹو بی پلس ٹو سی ہے اب یہاں پر ہم فورمولے میں ویلو رکھتے ہیں تو اے ہمارے پاس نائن ایکس انکہ سکوئر پلس بی ہے ٹو بائی انکہ سکوئر پلس سی ہے ٹو زڈ انکہ سکوئر پلس ٹو اے بی پلس ٹو بی سی پلس ٹو سی اے value رکھ دیئے آب اس کو calculate کرتے ہیں سکوائر کرتے ہیں یعنی کہ 9 9 81 x square plus 4 4 sorry 2 2 4 y y y square plus 2 2 4 z z z square plus اس کو multiply کرتے ہیں 2 9 18 18 2 36 اور x y کو multiply کریں گے تو x y plus اس کو multiply کریں گے 2 2 2 4 4 2 2 8 8 ہو گیا اور y کو z سے multiply کریں گے تو y z plus اس کو multiply کریں 2 2 4 4 9 2 36 اور z x کو multiply کریں گے تو z x ہو جائے گا یہ آپ کا question solve ہو گیا expand ہو گیا اسی طرح ہم second question لیتے ہیں second question ملکہ ہے simplify a plus b plus c کا hole square plus a minus b minus c کا hole square پہلے والے question میں numeric value تھی اور alphabetical تھی یعنی کہ term اور coefficient دونے تھے یہاں پر صرف term ہے تو اب یہاں پر a plus b plus c کا hole square plus اب اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ a اور minus b ہے تو plus plus minus minus ہوتا ہے اگر یہ multiply ہوگا بھی ساتھ minus ہو جائے گا plus اور یہاں minus plus minus minus c اس term کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں تو a minus b minus c کا hole square کا formula ہوتا ہے a square plus b square plus c square minus 2ab plus 2bc minus 2c ہے چلیے یہاں پر ہم value رکھتے ہیں a plus b plus c کا hole square برابر a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c ہے اب plus a square یعنی a square b square اس کا square کریں گے تو minus minus plus ہو جائے گا c square یہ بھی minus minus plus ہو جائے گا c square plus plus کے بعد 2ab یعنی 2a ہمارے پاس ہے a b ہمارے پاس ہے minus کا b plus 2bc b ہمارے پاس minus کا b ہے اور c ہمارے پاس minus کا c ہے plus 2c a c ہمارے پاس minus کا ہے اور a ہمارے پاس plus کا اب یہ چیز یہاں تک ایسے لکھ دیں گے a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c ہے اب اس کو ہم لوگ آپس میں multiply کریں گے تو a square plus b square plus c square plus یہ plus ہے یہاں minus ہے تو minus پر 2ab یہ plus ہے اور یہ minus minus plus تو plus 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 2bc multiply ہو گیا minus minus plus minus کا سائن 2ca multiply ہو گیا اب اس plus سے ہم بریکٹ کے اندر multiply کر دیتے ہیں تو یہ value ہمارے پاس وہی رہ گی a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca plus سے multiply کر دیں گے تو a square plus b square plus c square minus 2ab plus 2bc minus 2ca اب دیکھیں گے پیٹا کہ a square plus b square plus c square پلس میں ہے سب a square plus b square plus c square تو a square میں a square add کریں گے 2a square b square میں b square add کریں گے 2b square c square میں c square add کریں گے 2c square اب دیکھیں گے 2ab 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 پلس میں ہے اور minus کا 2ab دونوں cancel ہو گئے پلس minus اب یہاں پر دیکھیں گے 2bc اور 2bc دونوں پلس کے ہیں تو یہ 4bc ہو گیا اسی طرح دیکھیں گے یہاں پر 2 2 2 دیکھیں سب میں ہیں تو 2 کا عمل لے لیتے ہیں تو بچے گا a square plus 20 square plus 20 square minus 2bc اسی طرح بیٹا آپ کو question solve کرنا ہے یہ دیکھیں ہم آپ کو کچھ question دے رہے کرنے کے لیے یہ آپ کو اس کو expand expand کرنا ہے یعنی expanded form میں لکھنا ہے یہ آپ کا homework ہے یہ آپ کا homework ہے question number one question number two اور اسی کا answer میں نے نیچے لکھ دیا بنوکی موسیقی